سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ویلکم بیک بلٹنگ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سندھ کے بلدیاتی نظام میں تبدیلی کی خبریں ایک بار پھر گردش کرنے لگی ہیں ذرا کے مطابق پیبلز پاڈی نے بلدیاتی ترامیم پر اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے اعلان پر یوٹن لے کر سولو فلائٹ لے لی ہے صبح سندھ کے موجودہ بلدیاتی نظام کا کسی وقت بھی دھڑن تختے کا امکان ہے بلدیاتی ترامیم کے حوالے سے سندھ حکومت کی کوششوں میں تیزی آگئی ہے نئے بلدیاتی نظام کے ڈرافٹ میں کراچی کی ڈسٹرک کانسل کے خاتمے کی تجویز شامل کی گئی ہے کراچی کے ازلہ کی تعداد بھی چھے سے بڑھا کر آٹھ کیے جانے کا امکان ہے کیماری اور سرجانی کے نام سے دونائے ڈسٹرک وجود میں لائے جا سکتے ہیں ہر ڈسٹرک میں ٹاؤنز کی تعداد پانچ سے چھے رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے سرجانی ڈسٹرک میں ڈسٹرک کانسل اور ڈسٹرک سینٹرل کے علاقے شامل ہوں گے ڈسٹرک کانسل کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ڈسٹرک ویسٹ اور سینٹرل کو توڑا جائے گا نئے بلدیاتی نظام میں ڈپٹی کمیشنرز کو مزید با اختیار بنایا جائے گا موجودہ سیاسی صورتحال میں پیپلز پارٹی تنہا فیصلے کر رہی ہے نئے بلدیاتی نظام کے حوالے سے صوبائی محکمہ قانون میں سرگرمیاں پڑ گئی ہیں سیند حکومت موجودہ بلدیاتی نظام کو ختم کرنے پر دو حصوں میں تقسیم ہے پیپلز پارٹی کی عالی قیادت موجودہ بلدیاتی نظام کا خاتمہ چاہتی ہے اندرون سیند میں موجود پیپلز پارٹی کے بلدیاتی نمائندے مدت پوری کرنے کے خواہش مند ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی عالی قیادت کے فیصلے کو ترجی دی جائے گی یا پھر پارٹی کے بلدیاتی نمائندوں کی مراد برائے گی زلہ ملیر شیرپا کالونی میں تجاوزات مافیا نے قبرستانوں کو بھی نہیں بکشا ہے منشیات کی خرید و فروخت اور ڈاکو راج اروج پر پہنچ چکا ہے پولیس اور مطالقہ اداروں نے اپنی آنکھیں بند کر رہی ہیں ساکم صدی کے رپورٹ کریں گے زلہ ملیر شیرپا کالونی کا قدیمی مولا مدد قبرستان گندگی کے اڈھیر بن گیا قبرستان میں تجاوزات بھی قائم کر دی گئیں قبروں کو مافیا نے خستہ حال بھی بنانا شروع کر دیا زلہ ملیر کے مکینوں کا کہنا ہے کہ مزدد کی آر میں دکانیں بنائی گئی ہیں ڈی سی کو اور انکروجمنٹ کو بھی درخواستیں دی ہیں تجاوزات کی وجہ سے سڑک بھی چھوٹی ہو گئی ہے اور حاصلات بھی ہوتے ہیں دکانیں بنانا شروع کر دی گیر ایج بن گئے دوسرے معاملات اس کے لئے ہم بٹر ڈی سی کے پاس گئے جیزی سے بھی لیٹر لیا ہے ہم نے ایسی سے ہم نے اس کے انکروجمنٹ کے اپلیکیشن کا اپروپ کروائی ہے شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ کبھستان میں کھلے عام منشات فروک کی جاتی ہے ڈاکو بھی گھومتے رہتے ہیں ایک کپر کو تین تین بار بیٹھا جاتا ہے مکینوں کا کہنا ہے کہ جو جگہ کبھستان کے لئے مکتہ سے وہاں اس نوکر کلب ہوتل اور سرویز اسٹیشن بنا دیے گئے ہیں ساحب سبصدی کی کی ٹونٹی ون نیوز کرانچی انکار کیا جا رہا ہے جس میں ایک ہزار سے زائد کھلالی ایکشن میں نظر آئیں گے رفیق انسانی ریپورٹ کر رہے ہیں چیرمنڈ ڈی این سی اس مویز انور نے پریس کانفرے سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ مینی اولمپس کے انکار کے سلسلے میں بلدیا شرقی پر مالی بوجھ نہیں پڑے گا انہوں نے کہا کہ تیس نومبر کو مینی اولمپس کا افتتہ ڈسکو بیکری سے شروع کیا جائے گا آخر میں مشل میہر کرانچی وزیم اکتر کے سپرد کی جائے گی تیس نومبر کو مینی اولمپس کا افتتہ ڈسکو بیکری سے کیا جائے گا اس مقام سے ہمارے مختلف اسپورٹس لیجنڈ اولمپس مشل لے کر افتخار سعید اسپورٹس اکیڈمی کے جانب واک کریں گے آخری مقام پر مشل میہر وسیم اکتر صاحب کے سپرد کی جائے گی اس طرح سات دسمبر کو اس طرح سات دسمبر تک مینی اولمپس جاری رہے گا چیرمن ڈی ایم سی ایس موید انوان نے کہا کہ مختلف کیلوں کے تربیت یافتہ بچے اور بچیاں بینوں اقوامی طور پر منتقب ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تاہم صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے گا ڈی ایم سی ایس کا چارٹ سمالنے کے بعد میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ زلائی سطح پر تفریح سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے خصوص بچوں اور نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں کی طرف راقب کرنے کے لیے ہر مختلف اقدامات کیے جائے موید انوان نے کہا کہ مینی اولمپس بارش کا پہلا قطعہ ہے جو پیل دیا شرکی کے حصے میں آیا ہے چیرمن موید انوان نے کہا کہ مینی اولمپس کو اگلے سال ہم اس کو کراچی کے تمام ڈسٹرک لیویل پر منقض کرائیں گے بیا کراچی کی جانب سے فائر بگیٹ کے ملازمین کو سیاسی سرگرمیاں ترک کرنے کی وارننگ کا سخت ردعمل سامنے آگیا ملازمین کہتے ہیں کہ فائر بگیٹ کے ملازمین کو جمہوری حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا یونین سازی سے محروم کرنے پر سخت اعتجاج بھی کیا جائے گا آل پاکستان فائر اینڈ ریسکیو ورکرز اسوسیئیشن کے مرکزی چیئرمن غلام محمد ناز صدارتی تمغہ امتیاز راول پنڈی صدر روشن خان پشاور جنرل سیکرٹری سید زلفکار شاہ کراچی نے کہا ہے کہ فائر بگیٹ کے ملازمین یونین کا حصہ ہیں ان کا سیاست سے یا کسی گروپ بازی سے کوئی تعلق نہیں یونین سازی کے حق سے فائر فائٹرز کو محروم کرنے پر سخت اعتجاج کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اگر فائر فائٹرز کو بروقت تنخواہیں فائر رسک الاؤنس ادا کر دیا جائے اور انہیں بنیادی سہولتیں فرام کی جائیں تو پھر ادارے میں کسی قسم کا اعتجاج نہیں ہوگا انتظامیہ کی نائنصافیوں کے خلاف محنت کشوں کی طرح فائر فائٹرز بھی آئے دن سرا پائے اعتجاج رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ فائر بگیٹ کے ملازمین کو عدالتی احکامات کے تحت یونین میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی ہے فائر فائٹرز کا یونین کی عمل میں حصہ لینے میں لازمی سروس کا قانون آڑے نہیں آتا لہٰذا فائر فائٹرز کے قانونی حقوق انہیں ادا کر کے انہیں سڑکوں پر آنے سے روکا جا سکتا ہے بسورت دیگر ان کا قانونی حق ادا نہ کرنے پر ان سے اعتجاج کا حق کوئی نہیں چھین سکتا ایمگیو پاکستان کے رکنے صوبائی اسیمبلی عباس جعفری کا کہنا ہے کہ عوام کی خدمت حق پرستوں کا شعر رہا ہے وسائل اور فنڈز کی کمی سے ہمیں روکا نہیں جا سکتا چیئرمن بلدی عوستی محمد ریحان حاشمی نے بلدی عوستی کے مختلف پارکس کا دورہ کیا اور پارکس میں جاری تزین و آرائش اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا اس موقع پر حق پرست رکنے سند اسمبلی سید عباس جعفری اور متعلق کا افسران بھی ان کے عمرہ موجود تھے ریحان حاشمی نے پارک میں پودے بھی لگائے اور باغات سے متعلق دیگر امور کا جائزہ بھی لیا انہوں نے کہا کہ زل عوستی کی ہریالی کی بحالی اور اس میں اضافہ ہمارا اہم ترین مقصد ہے اس سے قبل بھی جہاں بھی پودے لگائے جاتے تھے لیکن مناسب دیکھ بھالنا ہونے کے باعث وہ تباہ ہو جاتے تھے تاہم بلدی عوستی کی چیئرمنشپ کا منصف سمالنے کے بعد ہم نے کوشش کی ہے کہ اہل علاقہ کو ذمہ دار بنا کر انہیں ہر ممکن سہولیات پرہام کریں انہوں نے کہا کہ وسائل کی ادم دستیابی کے باعث ہمیں وارٹر ٹینکرز اور باغات کے لیے پانی کی قلت کا سامنا تھا تاہم عوامی شراکتداری نظام کے تحت آج کسی حد تک ہم اپنے باغات کو سرسبز و شداب رکھنے کے قابل ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ عوامی شراکتداری نظام کے تحت ہم یومیا دو لاکھ گیلن پینے کے پانی کی بچت کر پا رہے ہیں اور سیورج پانی کو ٹریٹ کر کے باغات وہ سبزے کے لیے استعمال کر رہے ہیں جو انتہائی مفید رہا ہے مزید خبروں کو بلٹن کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے کہ ٹونڈی ونیوز ویلکم بیک ابھی آپ کو بتائیں ہال پاکستان منسپل ورکرز الائنس کے چھوئے ربین سید زلفے کارشاہ کا کہنا ہے کہ کی ایم سی کے حاضر اور ریٹائرڈ ملازمین کو اس بار بھی اضافی تنخواہ نہ دی گئی تو تاریخی اتحجاج ہوگا اور جس کے ذمہ دار صوبائی اور بلدیاتی حکمران ہے اسلام علیکم ناظرین رزوان احمد پروگرام منسپل آور کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج کا جو پروگرام ہے وہ افسوس کے ساتھ میں اس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اور افسوسناک خبر جو ذرائع سے ہم کو محصول ہوئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کی ایم سی کے جو ملازمین ہیں ان کے جو پینشنرز ہیں ان کو پندرہ فیصد تنخواہوں میں اضافہ نہ پہلے کیا جا سکا اور نہ ہی اس مرتبہ اضافے کی کوئی نویت سنائی دے رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ستم زریفی یہ ہے کہ جو سالانہ انکریمنٹ ہے وہ بھی نہیں لگایا جا رہا یہ ذرائع سے اطلاعات محصول ہوئی ہے اس سلسلے میں جو کی ایم سی کی مزدور یونین ہیں اور ان کے رینما ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرس فیڈریشن کے چیئرمن زلفکار شاہ صاحب مرکزی چیئرمن ہے یہ امیسات موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ان سے جان لیتے ہیں کیونکہ ان کی جانب سے مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں عدالتی کاروائیاں بھی جا رہی ہیں لیکن یہ تنخواہوں کا جو مسئلہ ہے اس کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے بہت شکریہ شاہ صاحب فرمائیے گا اب تو ایک اور بری خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو سالانہ انکریمنٹ لگایا جاتا ہے کیم سی میں اس کی ادائیگی سے بھی کاثر ہے وہ انکریمنٹ بھی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اب نہیں لگ رہا کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس اور کیا سمجھتے ہیں آپ کے مہنگائی کے اس بڑھتے توفان میں جو بلدیاتی ملازمین ہیں ان کی حق تلفی کیا رنگ لائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو مشکور ہوں کہ بڑا اہم ایشو ہے اور آپ کے پاس جو اطلاعات ہیں اطلاعات یہی چل رہی ہیں فیلال اور ابھی تک انتظامیہ نے یہ احکامات دی ہیں کہ آپ پرانی شرح صحیح فیلال بل بنائیں اور تاں کے فوری طور پر بل بننے کے بعد جو معاملات آگے ہوگا پاس بل پاس ہونا اور ان کی دوبارہ اسکروٹ نہیں ہوتی ہے سارے معاملات ہیں اور اس کی اطلاعات ملتے ہی ملازمین کے اندر سخت غم و غصہ ہے اور ان کے اندر اشتحال ہے میں یہ سمجھتا ہوں حکومت سندھ کا جو یہ عمل ہے یہ ملازمین کو یہ سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں اور میں تو آگے کا یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف اگر خالی سندھ گورنمنٹ کے خلاف یا کیمسین زمیہ کے خلاف نہیں ہو روڑوں پر کام ہو اور بڑا ایشیوز ایسا ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں تقریباً تیرہ ہزار سے زائد جو ہے وہ تنخواہ دار ملازمین ہیں کی ایم سی کے اور بائیس ہزار سے زائد پنشنر ہیں اب تقریباً اگر یہ دیکھا جائے تو پینتیس چھتیس ہزار ملازمین کو یہ اس عمل میں شریک کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھی وہ احتجاج جو ہے اس کا دارہ کار بڑھے اور انہیں جو ہے سیاست کرنے کا موقع ملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملازمین کا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہمیں کل یہ پندرہ پرسنٹ دے دے ہمارا کوئی احتجاج کا پرورام نہیں ہوگا کوئی معاملات نہیں ہوں گے مجھے حیرت تو اس بات کی ہے کہ حکومت پتہ نہیں کیا چاہتی ہے اور اسی طریقے سے جو ہے کی ایم سی کیا چاہتی ہے ان دونوں کا آج تک مجھے کوئی نظریہ سمجھ نہیں آیا جولائی سے لے کر ابھی تک نہ ہی کوئی کی ایم سی نے سنجیدہ عمل کیا ہے اور نہ ہی جو ہے حکومت سندھ کے جانب سے وہاں دو دفعہ سمجھ پیجی گئی کی ایم سی کانسل نے قراردات پیش کی وہ ابھی تعلق جو ہے پیسوں کا کوئی بند بس نہیں ہوا ہاں البتہ کی ایم ڈی سی کے لوگوں کا احتجاج رنگ لائیا اور انہیں چار ارب چار کروڑ پیجو آدھا کیا گیا لیکن وہ بھی یہ کہا گیا کہ 50% ہے 50% کی ایم سی اپنے وسائل سے وہ کرے اب 50% اپنے وسائل سے کیسا کرے گی جب ان کے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہے یا وہ سسٹم ہی نہیں ہے جس کے تحت وہ زیادہ سے زیادہ کوئی معاملات کو اس طریقے سے لے جائے اپنی آمدنی میں اضافہ کریں اور لوگوں کو آدھائی گی ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس دفعہ جو ہے یہ پندرہ فیصد اضافہ نہ ہوا تو ملازمین کی طرف سے ہمیں سخت ایکشن کا جو ہے ری ایکشن بلکہ ہوگا اور انہوں نے ہمیں پہلے بول دیا کہ اب ہم دفتر میں کسی کو گسنے نہیں دیں گے تالہ لگا کر وہاں ہی کیم سی ایڈ آفیس میں درنا دے کے بیٹھیں گے لیکن شاہ صاحب اس سے پہلے بھی جو ملازمین کا سبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہم نے دیکھا کہ کیم سی کے ہیڈ آفیس کے باہر کچھرہ ڈال دیا گیا لیکن وہ تو الٹا ملازمین کے اپنے گلے پڑ گیا اور کیم سی انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو درخواستے دے دی گئیں اور مقدمات قائم کرنے کی بھی باتیں کی گئیں اس سے کس طرح نبردازمہ ہوں گے اور آپ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کی ایجیٹیشن ہوگی تو قانون بھی جو ہے وہ آپ کے خلاف حرکت میں آ سکتا ہے دیکھیں جی جب لوگ پرشان ہوتے ہیں یا تنگ ہوتے ہیں یہ پوری دنیا کا قانون ہے بلکہ نیوٹل کا بھی قانون ہے کہ ہر عمل کل عدی عمل ہوتا ہے یہاں پہ اگر گورنمنٹ ذرا سی بھی کوئی ایسا بےوکوفی کا عمل یا امکانہ عمل کرے گی تو لیازمیں اس کا ریاکشن آئے گا جیسا کہ آپ نے پہلے بولا کہ اس وقت ہمارے پورے صوبے میں میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں میں ابھی خالق کیمسی کی بات نہیں کروں گا پورے صوبے کے کسی بلدیاتی دائرک انہوں نے پندرہ فیصد اضافہ آدھا نہیں کیا وہ اپنے وسائل سے کئیوں نے دیا کئیوں نے اپنے جو ریٹائر لوگ ملازم ہو گئے ہیں جن کی تنخواں کی کچھ تھوڑی بہت بچت تھی اس سے ادائیگی کر دیئے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس چیز کو چھیڑا گیا یا ہمارے کسی آدمی گرفتاریوں کی طرف گئے یا کوئی ایسا معاملہ ہوا تو اس کا ریاکشن جو ہے یہاں سے لے کر پشاور تک جائے گا اور پہلے مرالے میں صوبے سنجھ پہ بھی ہو جائے گا جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم زیادہ پوسیبل ہے کہ اس مہینے کے آخر یا آگلے ماہ کے شروع میں ہماری سکھر منسپل کارپریشن میں جو ہے ان تمام صوبے کے جو ہے بلدیاتی اداروں کے ملازمین کا فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے وہاں ہیں جو ہے وہ اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس میں ہم یہ ایجیٹیشن کا بھی معاملہ لائیں گے کہ جو پندرہ فیصد اضافہ ہے جو تنخواہوں کی آن لائن ٹریزری کے ذریعے کرانا ہے اور دیگر جو معاملات ہیں ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم پہلے مرالے میں تم پورا من رہتے ہوئے نیگوسیشن کی طرف جا رہے ہیں لیکن جب حکومت سندھ اس جانب کوئی توجہ نہیں دے گی تو پھر وہی میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کریں گے پھر آگے سے جواب بھی ویسے ہی ملے گا یہ جو سارا سینریو ہے اس سینریو میں ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کیم سی انتظامیہ کی جانب سے جو وعدے ملازمین کے ساتھ کیے جا رہے ہیں یا کیے گئے ہیں وہ شاید پورے نہ ہو سکیں ایسی ایک وعدہ فائر فائٹرز سے فائر برگیٹ کے جو فائر فائٹرز ہیں ان سے بھی کیا گیا تھا جب ان کے جانب سے ہرتال کی گئی تو اور ٹائم کی ادائیگی کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ ادائیگی جو ہے وہ آخری ہفتے میں رموہ مہینے کے آخری ہفتے میں کر دی جائے گی کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں کیا کیم سی اپنے اس وعدے کو پورا کر سکے گی یا وہاں پہ ہم مستقبل میں ایک مرتبہ پھر اعتجاجی مظاہروں کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل اسی طرف جا رہا ہے انہیں انتظامات تو ضرور کر رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جب ان کے پاس تنخواہوں کی اضافے ادائیگی کے لیے دیکھیں ایک کام ہو سکتا ہے یا تو فائر فائٹر کو ہو سکتا ہے وہ ٹائم ادا ہو جائے یا پندرہ فیصد جو اضافی ہے وہ ہو جائے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائر فائٹرز کا الانس بالکل ان کا حق ہے قانونی حق ہے جائز حق ہے اور انہیں اخلاقی طور پر چیز ملنی چاہیے لیکن فس پرارٹی جو ہے وہ تمام ان ملازمین اور پینشنرز کی ہے جنہوں نے اپنا چالیس سے بیالیس سال قیمتی اس شہر کو دیئے ہیں انہیں پینشن میں اضافہ نہیں مل رہا اب اسی طریقے سے جو تیرہ چودہ ہزار کے قریب ملازمین ہیں انہیں پندرہ فیصد اضافہ نہیں مل رہا جس میں یہ فائر فائٹرز شامل ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو ایلیدہ ایشو نہیں ہے ہو سکتا ہے اس دفعہ جو اعتجاج ہو تو اس میں فائر فائٹر بھی اسی طریقے سے شریک ہو جس طریقے سے عام ملازم شامل ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ کا جو معاملہ ہے کو زیادہ گمبیر شکل اختیار کرے گا کیونکہ اب جو ہے ڈبل کام ہو گیا ہے اس دفعہ جو انول انکریمنٹ لگا ہے اس کا فارمولہ آپ دیکھیں تو اس میں دو اضافے بھی لگیں گے اور اس سال کی سلانہ ترقی بھی لگے گی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک گریٹ کے آدمی کو کچھ بھی بہت معمولی بھی اگر آپ نے انکریمنٹ جو لگانا ہے وہ چار سو سے ساڑھے چار سو روپے کا ہوگا تو میرا خیال سے یہ ایک چیلنج ہے اس وقت بلدیاتی اداروں کے لیے خصوصاً کی ایم سی کے لیے کیونکہ کی ایم سی نے پندرہ فیصد اضافہ بھی ادا نہیں کیا ہے اور انکریمنٹ بھی یکم دسمبر سے لگ جاتا ہے تو میرا خیال سے یہ ہے کہ ایم سی کے انتظامیہ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے خصوصاً میٹروپلیٹن کمیشنر کے لیے کہ جن کے پاس اس وقت ڈی جی کے ایڈی اے کا بھی چارج ہے وہاں بھی دو تین مہینے سے تنخواں کا ایشو ہے پینشن کا ایشو ہے وہاں بھی یہی سلانہ ترقی بھی لگے گی اور پندرہ پرسنٹ کے معاملات وہاں بھی جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت سندھ اگر اپنے لائے وے افسران کو ان کو سمجھتی ہے کہ ان کی عزت نفس مجرونہ ہو اور ان کے ساتھ کوئی ایسے تو مطلب خدا نہ خاصتہ ایسا کوئی عمل ہو جائے کہ جس سے جو ہے ان کی بیزتی ہو یا ایسا عمل ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو پہمانے صبر لبریز ہوا تو ہمیں خود اپنی عزتیں محفوظ رکھنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ملازمین کا رییکشن جو ہے اس وقت جو ان میں آڑے آتا ہے کی کوشش کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہ عمل ہو سکتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیمسی کو بھی سنگینی کا اور کیمسی کی انتظامیاں کو سنگینی کا احساس ہے اور اگر اس احساس کے اوپر وہ یہ کریں کہ کوئی سٹیٹیجی بنا لیں کہ جتنی رقم ان کے پر موجود ہے اگر وہ ان کو سٹیپ بائی سٹیپ کچھ ایسا معاملہ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے کریں کہ وہ سکیل وائز اگر اضافہ دے دیں کوئی ایسا معاملہ حل کریں کہ فوری طور پر تاں کہ یہ معاملہ حل ہو سکے تو اب اگر آپ گیند جو ہے وہ میر صاحب کے اور جو فینینشل ایڈوائزر اینکٹنگ ان پر اور میٹرو پلیٹن کمیشنر اور ان پر میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کیمسی کو ورک ارنجمنٹ پر یا آرزی تقروریوں پر نہیں چلانا چاہیے مستقل بنیادوں پر چلانا چاہیے یا ڈبل ٹیبل ٹیبل چارچ سنان کو دیا ہیں قابل اور اہل ملازمین کو گھر پہ بٹھایا ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات جب تک کلیر نہیں ہوتے اس وقت تک آپ کے ذرائع بہتر نہیں ہوں گے اور آپ اگر سمداریوں کو بھانٹیں گے نہیں تو میرا خیال سے وہ معاملہ اقل اکل کوئی بھی نہیں ہے ہنڈریٹ پرسن اگر آپ کہیں گے ہنڈریٹ پرسن کوئی بھی آدمی ریزلٹ دے گا تو میرا خیال سے ریزلٹ ہنڈریٹ پرسن نہیں آتا لیکن اب کے جو ہے میرا خیال سے یہ ہے کہ اگر کیم سی کی انتظامیہ نے کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ جو لوگوں کی جو ادنا پسندیدگی کا باعث بنا تو اب کیم سی کا وہ جو اعتجاج ہے وہ پہلے اب تک کے اعتجاج جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کوئی ٹریلر کی حیثیت ان کے سامنے ٹیلر ہوگا اور فلم جو چلنے لگے گی تو میرا خیال سے یہ جو ہے حکومت سندھ کے لئے بھی ایک اچھا عمل نہیں ہوگا اور اس کا پوری دنیا میں ایک اچھا ریاکشن نہیں جائے گا جب بلدیاتی دارے اور یہ دنیا کی تیسری بڑی بلدیہ ہے جس کے ملازمین پریشان ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت سندھ اور بلدیہ عظم کراچی کی انتظامیہ واقعی ملازمین اور پینشنر سے مخلص ہے تو اس مہینہ جو ہے پندرہ فیصد اضافہ انہیں ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو انکریمنٹ ہے سنانہ وہ ان کو ادا کریں ورنہ پھر وہ جو ریاکشن ہوگا وہ اس کی نتائج کی پرواہ کوئی بھی نہیں کرتا جب انسان کفن پہن کر میدان میں آ جاتا ہے تو پھر اسے صرف موت ہی اس کا راستہ روک سکتی ہے اور یہ مقدمات یا اس قسم کی دوسری چیزیں یہ ان کا راستہ نہیں روکتے یہ جو ریاکشن کی آپ نے بات کی اگر معاملہ حل نہیں ہوتا ہے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوتا سالانہ انکریمنٹ نہیں لگتے تو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف کراچی بلکہ سند بھر کے بلدیاتی ملازمین جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر اعتجاج کریں گے میرا سوال یہ کیا اس اعتجاج میں آپ کے وہ پینشنرز بھی شامل ہوں گے جو کہ نہ صرف یہ کہ تنخواہوں سے بھی محروم ہیں بلکہ چار سال سے جو ان کے واجبات ہیں وہ بھی ادائیگی نہیں کی جا رہی ہے تو کیا وہ بھی اس اعتجاج کا حصہ ہوں گے دیکھیں کی ایم سی ریٹائر پینشنر ایسوسییشن ایک تنظیم قائم کی گئی ہے ان کے جو روئے روائیں ڈاکٹر سعید صاحب انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے مزید پینشنر بھی ہم سے رابطے میں ہیں اور انہیں ہم نے پہلے بھی کیونکہ ایک بزرگ ہے اگر بزرگوں کو ہم سڑکوں پہ اور وہاں لانے کے لیے ہمارا ضمیر جو ہے وہ اس میں جو نہیں سمجھتا تھا لیکن اب جو معاملات چل رہے ہیں تو اب میرا خیال سے ہم پینشنر کو بھی آپ روک نہیں پائیں گے کیونکہ پینشنر نے ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ ہم جو ہے اس معاملے ہم جو ہے اس معاملے کو سیدھا کرنے جائیں گے تو اس میں جو ہے ملازمین کے ساتھ ساتھ پینشنر بھی جو ہے اس کا حصہ بنیں گے اور اگر وہ اس کا حصہ بنیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو ہے یہ باعث شرمندگی ہوگا حکومت سندھ کے لیے بھی بلدی عظمہ کراچی کے لیے بھی اور ان کو میرا خیال سے پھر کوئی آدمی کوئی شخص ان کو کنٹرول نہیں کر پائے گا کیونکہ جب بزرگ لوگ آ جاتے ہیں میدان میں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ویسے ہی بیچارے اتنی بیماریوں اور اتنی اس کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ انہیں اگر کوئی اس طرح کے عمل کیا گیا ریاکشن والا تو میرا خیال سے وہ معاملات جو ہے وہ حکومت سندھ کے بھی پھر کنٹرول میں نہیں رہیں گے اور نہ ہی کی ایم سی کے انتظامیہ کے کنٹرول میں رہیں گے لہٰذا ہم پور امن نیگوسیشن پر یقین رکھتے ہیں ہم اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ معینہ ختم ہونے میں بھی چار دن ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بل بل بننے جا رہے ہیں یا جو انہوں نے حکامات دی ہیں انہیں فوراں واپس لے کر اضافہ شدہ تنخواہ کے کوشش کریں اضافہ شدہ پینشن کی کوشش کریں اور اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو اس دفعہ پینشنر ہم سے رابطے میں ہیں ہم نے کچھ اشتہ کسی بھی اعتجاج میں پینشنر کو اتنی تکلیف نہیں دی لیکن پھر بھی پینشنر کی وہاں بڑی تعداد موجود تھی اب جب ہم کال دیں گے پہلے ہم نے بغیر کال کے پینشنر آئے تھے اب کال جب دیں گے تو وہ پینشنر اپنے پلیٹ فارم پہ یہاں جمع ہو کر یہ بھی ہوگا اور پینشنر کی طرف سے انوکھا اعتجاج کی بھی بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ کی ایم سی کے اس وقت ایکٹیف تین گیٹ ہیں ہیڈ آفیس کے ان کی پینشنر کی یہ خواہش یہ تھی کہ ایک گیٹ پر ہم پرامن طور پر جو ہے دھرنا دے کر اور وہاں مسلم جو پینشنر ہیں وہ نات رسول مقبول یا سیرت النبی کے وہ ویڈ دواں کرتے رہیں گے دوسرے گیٹ پر جو ہمارے ہندو پینشنر ہیں وہ اپنے بجن اور اپنی عبادت کا اور گیتہ وغیرہ پڑھ کے وہ کر سکتے ہیں تیسری جگہ پر جو ہے وہ ہمارے کرسچنر جو پینشنر ہیں اس گیٹ پر وہ اپنا دھرنا دے کر وہاں پر جو ہے وہ مذہبی عبادت کرتے ہوئے اور اپنے جو مذہبی گیت ہیں وہ گا کر اپنا اعتجاج دنیا بھر کو یہ دکھائیں گے کہ اس شہر کی خدمت کرنے کا یہ صلح ہے اور ہمیں یہ صلح مل رہا ہے اور ہم اس لیے یہ جو ہے نا یہاں پر روڈ پر آ کر یہ وہ کر رہے ہیں چونکہ پینشنر کا یہ کہنا ہے کہ ہم پور امن لوگ ہیں اور وہ پور امن لوگ جو ہیں وہ بابا بلشہ والی مثال ہے کہ ایسی نازک دل دے لوگاں سڑھا دل نہ یار دکھایا کر نہ چوٹھی وعدے کیتا کر نہ چوٹھیاں کسمہ کھایا کر تینکنی واری میں آکھا ہے میں نوالول نہ آزمایا کر تیری یاد دے وچ میں مر جاسا میں انہا یاد نہ آیا کر لہٰذا کیمسی کے انتظامیہ اتنا یاد لوگوں کو نہ رکھے کہ وہ جو ہے معاملات اس طرف چلے جائیں اور یہ جگہ سائی کا بندباس ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں جب اگر اس طریقے کا اتجاج ہوگا تو جگہ سائی کا ہوگا وہ کوئی کچھرہ ڈالنے نہیں آئیں گے وہ کوئی اور عمل نہیں کریں گے لیکن گاڑیوں کے عام طور پر صرف متاثر ہوگی وہ چھوہ لوگ بھی گزریں گے ان کی عبادت کے درمیان سے گزر کے جائیں گے وہاں پر تلاوت بھی کریں گے اور اسی طریقے سے اپنے انجیل جو ہے ان کی کتاب جو ہے بائبل مقدس وہ وہاں پر وہ پڑ گئے میرا خیال سے جب یہ اس طریقے کا اتجاج ہوگا تو شاید حکومت سندھ کوئی غیرت مندانہ قدم اٹھائے شاید بلدی اعظمہ کراچی کی انتظامیاں کوئی غیرت مندانہ قدم اٹھائے اور اس سے جو ہے یہ معاملہ حل ہو جائے لیکن یہ معاملہ جو ہے میرا خیال سے جو ہے یہ ڈو انڈ آئی کی طرف جا رہا ہے اور ہم نہیں سمجھتے کہ ڈو انڈ آئی کی پولیسی اس شہر کے لیے اتنی جو ہے اس وقت امن و امان کی صورتحال کے معاملات میں اور اس معاملات پر ایسا ہے کہ لوگ انکروجمنٹ سے بھی پرشان ہیں یہی نہ ہو کہ ہمارے اتجاج کے بعد آپ نے دیکھا کہ لائٹ آوس کے لوگوں نے دھرنا دی رکھا ایڈ آفیس کو کیونکہ وہ شہر کہتا ہے نا دیوار کیا گری میرے کچھے مکان کی لوگوں نے میرے گھر میں رستہ بنا لیا بلدیا عثمہ کراچی کا رستہ پریس کلب والا نہ بن جائے جیسے جو اتجاج پریس کلب پہ ہوتے تھے وہ اب ایڈ آفیس کا رکھنا کریں کیونکہ پورے شہر میں انکروجمنٹ کے خلاف اور یہ بلڈنگوں اور ان کو خلاف جو کاروائی ہوئی ہے اس سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے اور اس بے روزگار لوگوں کا جب یہ دیکھیں گے کہ یہ اپنے ملازمین کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے وہ اس اتجاج کا وہ لوگ بھی اتجاج بن جائے اچھا یہ بھی بتائیے گا شہر صاحب ملازمین کی تو بات ہو گئی دپارٹمنٹس کی بات کر لیتے ہیں سن سالیڈ ویسٹ منجمنٹ بورٹ کی نچکاری ہوئی اور میرا خیال سے سب سے زیادہ مخالف آپ ہی تھے جو اپنے یونین کے پلیٹ فارم سے آپ نے اس پہ اتجاج بھی کیا لیکن سنوائی جو ہے وہ کہیں نہیں ہو سکی اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کراچی واتر اینڈ سیوریج بورٹ کی جو ہے وہ شاید نچکاری کر دی جائے آپ مرکزی جو آپ کی ایسوسیشن ہے اس کے آپ مرکزی چیرمن ہیں پاکستان بھر کے آپ کی اپنی یونین بھی واتر اینڈ سیوریج بورٹ میں موجود ہے فرمائیے گا کیا سمجھتے ہیں آپ کے اس کی نشکاری کی جو اطلاعات ہیں کس حد تک درست ہیں اور اگر نشکاری کی گئی تو کیا وہ ملکی اور شہریوں کے مفاد میں ہوگی یا اس کا الٹ ثابت ہوگی کیونکہ اب تک جو ہم نے دیکھا ہے جن اداروں کی نشکاری ہوئی ان اداروں کی کارکردگی تو بہتر نہیں ہو سکی لیکن عوام پر مختلف قسم کے بوجھ بڑھ گئے اور ان اداروں کے جو اربو روپے کے ایسٹس تھے وہ دیگر جو پرائیوٹ اداریں ہیں ان کے پاس چلے گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ نشکاری ہونے جا رہی ہے اور اگر ہوئی تو آپ کا موقف کیا ہے دیکھیں جی نشکاری ہونے بلکل جا رہی ہے چیپ سیکیٹری کے نوٹیفکیشن آپ دیکھ لیں وزیرالہ کے اقامات پر انہوں نے برائے راست جاری کیا جسے اس اجلاس کو انہوں نے غیر قانونی قرار دیا ان کی لیگر جو دیکھ رہے ہیں عبدالسطار پیرزادہ صاحب بہت سینئر ایڈوکیٹ ہیں عبدالعفیز پیرزادہ صاحب کی فیملی میں سے ہیں تو انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کا یہ بورڈ غیر قانونی ہے یہاں وزیرالہ نہیں یہاں حکومت سین کا مطلب وزیرالہ نہیں بلکہ وہ اسمبلی ہے جس کے ترور یہ کام ہونا ہے اسمبلی نے جب اس کام کے منظوری نہیں دیئے تو لہٰذا وہ دیکھیں اسمبلی میں دو تائی اکثریت پاکستان پیپس پارٹی کیے وہ منظوری اس کی لے سکتی ہے لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے یہاں پر معاملات یہ چل رہے ہیں کہ اگر وہ اس رییکشن کو آگے لے جائیں گے یا اس کو پاس کر کے وہ لائیں گے تو اس وقت وارٹر بورڈ کی تمام یونینز ایک پلیٹ فارم پر انہوں نے جو ہے نا آل وارٹر بورڈ ریجسٹرڈ یونینز کا ایک پلیٹ فارم بنایا ہے ورکنگ کمیٹی اس ورکنگ کمیٹی میں ہر یونین سے صدر اور جنرل سیکرٹی کو انہوں نے میمبر یعنی اجلاس اگر ہوگا تو یا صدر یا سیکرٹی میں سے ایک کی جو ہے نا وہ حاضری لازمی ہے وہ اس کے اجلاس بھی دو تین ہو چکے ہیں صرف وہ اس میں جو سی بی اے یونین ہے اس میں چکے وہ دو دھڑے ہو چکے ہیں بظاہر تو ایک بھی کلیم کر رہا ہے کہ میں بھی نویندہ ہوں دوسرا بھی کلیم کر رہا ہے تو اس کے علاوہ دیگر تمام یونینز صاحب اس کا حصہ ہیں اور تو اور حکومتی جو مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کے جو بیرو کی ایفیلیٹڈ یونین وہ بھی اس کا حصہ ہے اور ان کی جو صوبائی عددار ہیں لیاقت مقصی صاحب وہ اس یونین کے وہاں صدر ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس دفعہ پرائیوٹائزیشن ہوئی تو یہ رییکشن بڑا شدید ہوگا نمبر ون نمبر ٹو اس سالیڈ ویش منیجمنٹ بورڈ کا جیسے کہ آپ نے کہا کہ عوامی نویندوں نے آ کر ان کو یہ اختیار دیا ہم نے تین سال اس ایکٹ کے باوجود سالیڈ ویشت کو یہاں ایکٹب نہیں ہونے دیا جب وہ ایکٹب نہیں ہوا جب عوامی نویندوں نے آ کر لکھ دیا آپ کے سامنے ڈی ایم سی ساؤت کے چیئرمن اور ڈی ایم سی ایشت کے چیئرمن نے بلہ عالم اپنے آپ کو کیسے انہوں نے فیلئر شو کر کے ان کو اجازت دی آج وہ اجازت کی بل بوتے پہ وہ کام کر رہے ہیں اور وہ سب جگہ پہ آپ کو پتا ہے کہ آج سالیڈ ویشت منیجمنٹ بورڈ اب وہ بجلی پیدا کرنے کے بھی معایدے کرنے جا رہا ہے دوسرے بھی معایدے کرنے جا رہا ہے لیکن اس میں سن سالیڈ ویشت منیجمنٹ بورڈ یا چائنیز کمپنی کا کوئی شیئر نہیں ہے انگلو کمپنی سے بھی جو شیو کیا گیا ہے تو حکومت سن اس وقت جو ہے وہ خود اپنے جو لائے ویداروں ان سے بھی مخلص نہیں ہے سن سالیڈ ویشت منیجمنٹ بورڈ سے اگر وہ مخلص ہوتی تو حکومت سن اس میں معایدہ نہیں کرتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شیئر کے ساتھ بہت بڑے مزاق ہوئے ہیں اور مزید کیے جا رہے ہیں یہ تجربات جو ہے یہ سارے اس طرف جا رہے ہیں جو نقصان در نقصان کر رہے ہیں تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاملات اسی طریقے سے چلتے رہیں گے تو یہ معاملات خرابی کی طرف چلے جائیں گے اور خرابی پہ جانے والے معاملات جو ہے یہ خراب سے خرابتر ہوتے ہیں بہتر نہیں ہوتے ہیں کیا الیکٹرک کا تجربہ ہمارے سامنے ہیں دیکھیں وہ بھی سرویسز پبلک سرویسز کا ڈپارٹمنٹ تھا اسی طریقے سے سیم وارٹر بولڈ بھی پبلک سرویسز کا ہے کیونکہ پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے اور پانی کی نقاصی کے بغیر صفائی کا تصور نہیں ہے صرف کچھرہ گندگی نہیں بھیلاتا آپ کو بتا ہے سڑکوں کو اگر خراب کرنا ہو یا توڑ پور جو بھی ہو تو اس میں سیوریچ کے پانی کا بہت بڑا آت ہوتا ہے جس میں کیمیکل مختلف قسم کے مرقبات ہوتے ہیں جس سے سڑکیں فوری طور پر تباہ ہوتی ہیں بیماریاں پولیو تک کے وائرس وہاں سے آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت سندھ یہ کام کرنے جا رہی ہے اپنے ورلڈ بینک کو خوش کرنے کے لیے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے لیے اربو روپیہ جو یہ صدار یا انفرائیسٹیکچر کے لیے کرزے لے رہے ہیں تو میرا خیال سے اس کو دوسری شرائط پر بھی یہ لے کر اس انفرائیسٹیکچر کو یہ اپنے وسائل سے صحیح کر سکتے ہیں دیکھیں ایک ارب سے اوپر ان کی انکم ہے اور ان کی تنخواہوں اور پینشن میں میں سے ستاون اٹھاون کروڑ پر ان کو بچتا ہے جب ستاون اٹھاون کروڑ پر کسی ادارے کو بچ رہا ہے تو اپنے انفرائیسٹیکچر کو وہ پچیس کروڑ پر مانا لگا کے بھی کر سکتے ہیں باقی اداروں کے دے گیاں یا دیگر ادائیگیاں کر سکتے ہیں تو میرا خیال سے دیکھیں اس چیز کو جو ہے پرائیوٹائز کیا جاتا ہے جہاں وسائل جو ہے وہ کم ہو اور مسائل یا سولیڈ ویسٹ کے حوالے سے ایک بات آپ سے میں اور جاننا چاہوں گا گلشتہ دنوں بات ہوئی تھی میری ڈپٹی کمیشنر ویسٹ سے ان سے جب میں نے ڈسٹرک ویسٹ میں سفائی سترائی کی ناکست صورتحال پہ بات کی تو ان کی جانب سے جو جواب دیا گیا وہ جواب کچھ اس طرح تھا کہ چائنیز کمپنی سے سن سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورٹ کا معاہدہ ختم ہو چکا ہے اور اس معاہدے کے ختم ہونے سے سما ایگریمنٹ بھی جو ہے غیر موثر ہو گیا ہے اور اب ڈی ایم سی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کچھرے کو اٹھائے اور اسے لینڈفل سائٹ تک پہنچا ہے یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ جو وزیرالہ سن کی جانب سے دو کروڑ روپے کا فنڈ دیا گیا ہے اس کے اسمت سے جو ہے وہ ڈی ایم سی کو گاڑیاں جو ہے مرمت کرا کے دی جا رہی ہیں آپ بتائیے کہ قانون کیا کہتا ہے کیا ڈپٹی کمیشنر صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب سن سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورٹ کا ڈی ایم سی ویسٹ سے کردار ختم ہو گیا ہے اور ڈی ایم سی کی اب ذمہ داری شروع ہو گئی ہے یا ابھی بھی کچھ نہ کچھ قانونی پیچھتگیاں موجود ہیں دیکھیں جی بلکل قانونی پیچھتگیاں موجود ہیں وہاں سن سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورٹ کا کردار اس لیے ختم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایکٹ کا حصہ ہے قانون کے تحت وہ قائم ہوا ہے اور انہوں نے اجازت دی تھی تو اس نے کام چلو کی البتہ چائنیز کمپنیز کو وہاں بار بار جو ہے وہ وارننگ اور شکاس جاری ہوا ہے جس کا وہ اپنے آپ کو صدار نہیں کر سکے تو وہاں چائنیز کمپنی کا اثر و سک ضرور ختم ہوا ہے لیکن سن سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورٹ کا جو ہے اثر و سک اس لیے ختم نہیں ہوا کہ سن سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورٹ حکومت سن کا ایک آٹ اور نومس باڈی ہے وہ قائم کیا گیا ہے اور باقاعدہ وہ اس بورٹ میں سب نمہندگی ہے تمام گورنمنٹ کی بھی اور نیجی شعبے کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے اپنے حساب سے جو بات کیے تو انہیں سولیڈ ویسٹ کے بجائے چائنیز کا کہنا چاہیے کہ چائنیز کمپنی کا اثر و سک وہاں ختم ہو گیا ہے سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورٹ کا اثر ختم نہیں ہوا اچھا یہ بتائیے گا کہ شہر میں بڑے پیمانے پر ہم نے دیکھا کہ ابھی تجاویزات کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اچھی بات ہے شہر کو ساف سترہ ہونا چاہیے عام دورفت کے راستے اور ٹریفک روانی میں جو ہے وہ خلل پڑتا ہے لیکن دوسرا پہلو بھی ہے اس کا دیکھنا دیکھنا کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ روزگار کے مواقع نہ سرکاری سطح پر شہریوں کو پروائیڈ کیے جا رہے ہیں اور نہ ہی نجی شعبہ جو ہے اس سلسلے میں کوئی قابل ذکر کردار ادا کر رہا ہے ایسی صورت میں لوگ جو ہے وہ چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنے خاندان کی اہل خانہ کی کفالت کرتے ہیں اب یہ انکروشمنٹ کے اگینس جو کاروائی ہوئی ہے کافی لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں آپ کی ایک تجویز آئی تھی سامنے جس میں آپ نے شہر میں ہاکر زون یا فری ہاکر زون بنانے کی جو ہے بات کی تھی آپ اس پہ تھوڑا سا مجھے ڈیٹیل جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ وہ ہاکر زون کا قیام کس طرح عمل میں لائے جا سکتا ہے کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب سٹی ڈسٹک ایسا کون سا اقدام جو ہے اس ہاکر زون کے حوالے سے اٹھایا جا سکتا ہے جس پہ عدلیہ کو بھی اعتراض نہ ہو تجاویزات بھی قائم نہ ہو اور شہریوں کو ریلیو بھی مل سکے لوگوں کو روزگار بھی مل سکے دیکھیں وہاں پہ ہاکر زون قائم ہو سکتے ہیں جہاں کے ٹریفک کی روانی کشادہ سڑکیں ہوں اور فٹ پات کا بھی حجم ایسا ہو کہ آنے جانے والوں کو دشواری نہ ہو ایک سائز کی کیبن بنا کر حکومت بلدیاتی حکومت جو ہے جو بھی وہ اس کو قائم کر کے اگر وہ ڈی ایم سی کی سطح پہ قائم کرتی ہے تو ڈی ایم سی اس کو اس کا ففٹی پرسن دے لیکن شہر صاحب اس پہ فٹ پات پہ اور سڑک پر تو تجاویزات قائم کرنے پر عدلیہ بھی جو ہے اس کی ممانیت ہے تو پھر اسپیس اس ٹائم شہر میں دستیاب نہیں ہے کیونکہ بڑے پیمانے پر زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں ایون کے کچھرا کنڈیاں تک جو ہیں اس پہ امارتیں بن گئی ہیں یا ان کا خاتمہ ہو گیا تو پھر ایسا اسپیس کہاں سے ملے گا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس صدر میں ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آکار زون بنے ہوئے وہاں پہ باقیدہ آکارس موجود ہیں ہمارے ہاں کیے کیم سی کی جو ہے یہ رنچوڑ لائن کی مارکیٹ ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں ایک سائز کی کیبن ہے بلکہ ان میں تو دونوں طرف کیبن ہے یعنی فٹ پات کے اس سیڈ بھی ہے اس طرح مو بھی ہے اور اس طرح مو بھی ہے یعنی ایک کی اس پہ دو دو ہوئے ہیں اور وہ باقیدہ کافی عرصے سے فیس پی کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ سبزی اور دیگر چیزیں سب ان کو لوگوں کو ملتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جگہوں پر جہاں ٹریفک کی روانی جو ہے متاثر نہیں ہوتی اور وہاں لوگوں سے تجویز لیں دیکھیں اس کو باقیدہ کیم سی کونسل پاس کرے اور اس میں ڈیکلیئر کرے کہ یہ یہ علاقہ آکر زون ہے اور یہ یہ آکر فری زون ہے اور اس میں ترجیح وہاں کے جتنے بھی ٹھیلے لگانے والے یا دنگوہ تھے ان سے درخواستیں لیں ان کی کرہندازی کے ذریعے ان کو اس ایک ہی سائز کے وہ دیے جائیں اور وہ منتلی اس کی فیس پی کریں ایک تو کیم سی کے عامدنی میں اضافہ ہوگا دوسرا بے روزگاری ختم ہوگی تیسرا عوام کو گھر کے قریب جو ہے آشیاء صرف خریدنے میں لینے میں اور اس میں آسانی ہو جائے گی دوسرا ان سے ایک انڈر ٹیکنگ لی جائے کہ آپ یہ کسی کو بیچیں گے نہیں آپ یہ کسی کو جو ہے وہ قرائے پہ نہیں دیں گے وہ خود وہاں پہ ہو اور وہ موجود اور وقتاً فوقتاً اس چیز کی جو ہے وہ چھانبین ہوتی رہے تو میرا خیال سے ایک تو کافی لوگوں کو روزگار نوجوانوں کو مل جائے گا اور کافی لوگوں کو جو ہے اس سے ایک ریلیف بھی ملے گی عوام کو بھی اس کو بھی ہاں جہاں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ٹریفک کی چلنے کی بھی جگہ نہیں ہے اس کو واکر فری زون وہاں پہ نہ پھر اخبار کا اشتہال ہونا چاہیے نہ وہاں پہ کسی بھی قسم کا چاہے ایون وہ زندگی بچانے کی بھی اگر عدویات وہاں بیچی جاری ہیں اس کے لیے بھی اشتہال نہیں ہونا چاہیے نبو کے اشتہال ہونا چاہیے اس جگہ کو بالکل آپ رما رکھیں تو میرا خیال سے ایک تو ٹریفک کا باؤ ختم ہو سکتا ہے اور اور معاملات بھی دیگر صحیح ہو سکتے ہیں دوسری ایک تجویز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جتنے روڑوں کے آر پار جو ہے ہم نے آپ نے دیکھا صدر میں اور ایک دو جگہ ایسی ہیں کہ جہاں نیچے پر سڑک کے نیچے سے فٹ پات کے نیچے جو ہے روانی بھی متاثر نہیں ہوتی اور نیچے مارکیٹ بنائی گئی ہے ہاں کئی ایسی جگہوں کا سروے کیا جائے صدر میں بھی اور دیگر جگہوں پر بھی جہاں شاپنگ سینٹر ہم سڑک کے نیچے بنا سکتے ہیں اچھا یہ بھی بتائیے گا مجھے کہ آپ کا ایک مطالبہ اور سامنے آیا تھا کہ کی ایم سی کی جو ریکوری ہے نہ اہل افسران اس ریکوری کو گھٹاتے گھٹاتے پندرہ فیصد پر لے آئے ہیں پندرہ فیصد ریکوری میں کیا ہوگا کس طرح معاملات چلیں گے آپ نے مطالبہ کیا تھا کہ جو ذمہ دار افسران ہے ان کا تبادلہ کیا جائے ان کا اعتصاب کیا جائے کیا ہوا آپ کے اس مطالبے پر کیا منتخب کی ایم سی کی جو بلدیاتی قیادت ہے یا آلہ سطحی افسران ہیں انہوں نے ان دپارٹمنٹس کے ہیٹس کے خلاف یا کسی افسران کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی کی دیکھیں کی ایم سی کی انتظامیہ نہ بھی تک اس سلسلے میں کوئی رابطہ نہیں کیا اور ریکاوری دن با دن کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے ہم نے اس میں یہی تجویز دی تھی کہ جو 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 شو بیجش چارٹ پارکنگ ہے دیگر وغیرہ ادارے ہیں جن کو ہم نے ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے تو اس کو جو ہے اس میں اس کا اسٹاف کو یہاں لائے جائے اور اس کے جو اسٹاف کو ٹرانسفر کر کے ریکاوری پہ لگایا جائے سروے کیے جائے آپ جو ہے جتنی دکانوں کے سائن بورڈ ہیں اسی طریقے سے ویٹنری کے معاملات ہیں اور دیگر جو بھی مطلب یہ ریکاوری ہماری جو ہے انکروجمنٹ کے چلان ہیں یہ اس طریقے کے معاملات کو اور ایم سی یو ٹی میں زیادہ سے زیادہ اسٹاف اپنا تائنات کیا جائے تو میرا خیال سے سروے کے بعد جو ہے ہم وہ ریکاوری ایٹی پرسنٹ پہ لے جا سکتے ہیں بہت شکریہ زلفکار شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جن کا کہنا یہ تھا کہ اسلاحات بہت ضروری ہو گئی ہیں خواہ وہ ملازمین کے معاملات سے مطالق ہوں یا شہر کی بہتری سے مطالق بلدیاتی نمائندوں کو ان کی جانب سے مخاطب کیا گیا ہے اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ شہر کی بہتری کے لیے وہ اب تو کچھ کر جائیں کیونکہ اب نہیں تو پھر کب اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نیگے بان اسی کے ساتھ ملسو بیل آرز سے فیل وقت اتنا ہی کچھ درمیں حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے کیونکہ نیوز